جائنٹ، 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 جائنٹ اور اب آ رہے ہیں ہمارے آج کے خاص مہمان ایک ایسا انسان جسے ہمارے شو میں صرف گولیاں ہی سمجھ بھی آتی ہیں The man with a go یعنی کہ عام آدمی, our own mango man عام آدمی ایک ایسا جادوی شبد جس کے آگے پیچھے آپ کچھ بھی لگا دو اور اپنی مانگ اوپر تک پہنچا دو کہاں وہ سیلفش شاہ جہان جس نے اپنی بیوی کے لیے تاج محل بنایا تھا ہماری سرکار عام آدمی کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں بنانے میں بیس بیس سال لے دیئے یا فلای اور ہو یا وہ سڑک ہو سرکار چاہتی ہے کہ عام آدمی کو ہمیشہ ہر چیز تاج محل کے سپیڈ میں ملے دنیا بھر کے لیے چاول چالیس روپے کلو ہے لیکن عام آدمی کے لیے صرف دو روپے بجلی کے بھاو دن با دن بڑھتے جا رہے لیکن عام آدمی کے لیے بجلی بلکل مفت فری ایسا صرف ہمارے دیش میں ہی ہوتا ہے بڑے بڑے نیتہ الیکشن کے دن گھر پر گاڑی بھیجواتے ہیں پرسنلی فون کراتے ہیں کرتے ہیں اور ہماری آم جنتہ میں سے صرف چالیس پرتیشت ووٹ دینے جاتی ہیں باقی کے ساٹھ پرتیشت گھر پر بیٹھ کر پکوڑے کھاتے ہیں الیکشن کے ریزلٹ دیکھتے ہیں اور کچھ لوگ الیکشن کے دن دیش کا پوپیلیشن بڑھاتے ہیں تو عام آدمی چاہتا ہے کہ عام آدمی کی یہ تھاٹ بارٹ آگے کی پیڑیوں میں بھی چلتی رہے صرف اس دیش میں عام آدمی کینگ ہے تو آئیے ملتے ہیں ہمارے مہان دیش کے شہنشاہ عام آدمی سے پلیز ویلکم آور مینگو مین مطلب عام آدمی دادا جی دیکھ کے بیٹھے ہیں عام آدمی ہوں دکھتا نہیں ہے کھم آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں تم نے ابھی وہ کتنی ساری چیزیں تو گنات جی تم نے یہ کیا کہتا فلائی اوور چاول بجلی کا بل بیٹھے ایک بات بتا یہ فلائی اوور کیا ہوتا ہے مطلب کہاں بنتا ہے کون بناتا ہے کہتے بنتا ہے دکھتا کیوں نہیں ہے اگر سمجھے یہ فلائی اوور بن بھی جائے تو بھی میں فلائی اوور کے نیچے سے ہی چلوں گا اب فلائی اوور کے اوور کیا ہے میں نے تو دیکھا نہیں آج تک اور رہی بات چاول کی تو دنیا میں تو چاول چالیس روپے کلو ملتا ہے اور عام آدمی کو دو روپے کلو چاول یہ کدھر ملتا ہے آج تک تو میں نے دیکھا نہیں اور رہی بات بجلی وہ بھی پھری آج تک میں نے بجلی نہیں دیکھی اب کچھ سالوں سے میں نے بجلی کو بل دیکھنا شروع کیا ہے ہمیشہ سرکار ترہ ترہ کے بل ہمارے نام پہ پھارتی رہتی ہے پھارتی رہتی پھارتی رہتی میں پر سمجھ نہیں آتا ہے یہ بل پھار رہی ہے کہ عام آدمی کی گھن پھار رہی ہے مطلب آپ شہنشاہ ہندوستان ہماری سرکار سے ناراض ہے کہے کہ شہنشاہ بہادر سا جفت بنا کے چھوڑا ہے سب کرتے خود ہیں نہ میرا لگاتے ہیں اگر کسی سرنگ سے نکل کے کسی اور دیس میں نہ پہنچ گیا تو جان لے کے چھوڑیں گے لیکن اگر آپ کو اتنی ساری تکلیفیں ہیں سرکار سے تو سرکار بدل کیوں نہیں دیتے آپ ووٹ دینے کیوں نہیں جاتے اتنے سالوں سے صرف چالیس پرتیشت جنتا ہی ووٹ دینے جاتی ہے ارے ووٹ دیا ہے ایسی باتنی کو ووٹ نہیں دیا لیکن جب جب ووٹ دیا جس کو ووٹ دیا دوسری سرکار ملی دیکھو سب سے پہدے مجھے یاد آ رہا ہے میں نے ووٹ دیا تھا اور آ کن گیا نہروں پھر میں نے سالوں سے ووٹی نہیں دیا پھر میں نے کہا چلو ووٹ دیتا ہوں پھر ووٹ دیا ادھرا گاندھی آگئی پھر تو میرا موڈ ہی خراب ہو گیا بارہ سال مارد پھر میں نے ووٹ دیا پھر راجیو گاندھی آگیا میرا تو موڈ تنا خراب ہو گیا ہم نے کہا دینہ ہی نہیں ہے لیکن پھر موڈ ہے کی مانتا نہیں بارہ چودہ سال پھر دیا پارٹی مطل جی سونیا گاندھی کے ہاتھ پر موحل لگائی لیکن دیکھتا ہوں کہ ایک سردار آگیا پھر تو میں نے گانٹ باندھی کہ اب ووٹ ڈالنا ہی نہیں ہے لیکن پھر الکسن آیا جاگو را جاگو جاگو را جاگو جاگو را جاگو سالوہ انہیں چائے تگنی پینے دیا چین سے بہن چوپنے پھر ووٹ ڈالا میں نے پھر سردار آگیا دادا جی وہ سب ایک ہی پارٹی کے ہیں ایک ہی پارٹی کے ہیں سب مطلب سیم تو سیم ہیں اجے تسالے یہ چوچیاں کیوں بناتے ہیں چناؤں کیوں کرواتے ہیں یہ اور اب 32 سال سے میں ووٹ ڈال لہا تھا گاندھی کے خلاف لیکن مل رہا تھا گاندھی 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 اب میں پچھلے کچھ سالوڑ سے گاندھی کے لیے ووٹ ڈال لہا ہوں گاندھی ملے لیکن ملا ہے سردار سردار تو مصلاب بی جے پی کی طرح آپ کو بھی ای وی ایم پر شک ہے ای وی ایم بیٹا یہ بھی کوئی پارٹی ہے کیا سی پی ایم کی طرح سی پی ایم والے وہ تو سالے بڑے نالائک ہیں کہتے ہیں کہ لڑو سرکار بدلو نہیں تو بندو کچھا لو اجے بندو کچھانے سے سالے سرکار بدلتی ہے کیا سرکار کوئی بدلنے والی چیز ہے اجے ہمالے پی گھل جائے گا لیکن سرکار نہیں بدلتی oh look he's aware about global warming چلے پھر میں چلتا تمہارے شو کا نام جہند سن کر کے میں چلا آیا تھا لیکن تم ہمارے ساتھ ٹائم پاس کر رہے ہو خلٹو پاس کر رہے ہو تمہارے جائچائی ایک آدمی او تھا تو تم سے پہلے شو کرتا تھا جو نیتاوں کو بھالیاں دیتا تھا ایک دن وہ بھی لکشن میں کھڑا ہو گیا ہار گیا ایچے تم بھی لیکشن ہار ہوگے کیوں ہار ہوگے پتہ کوئی میں تمہیں ووٹ دوں گا لیکن میں جس کو ووٹ دیتا ہوں وہ ضرور ہارتا ہے لیکن انکل میں میں ایلیکشن نہیں لڑوں گا میں یہی پہ ہوں میں ایلیکشن سے بہت درتا ہوں ایلیکشن سے ڈڈتا ہوں بیٹا ایچا ہے ہمارے پاس تو نیتاوں نے اتنا کام دے رکھا ہے اتنا بیجی کر رکھا ہے یہاں دھککہ کھاؤ ادھر لائن لگاؤ یہ بل جمع کرو روٹی کھانی ہے تو پیسے کماؤ سارا دن گدھا مجدوری کے طرح دیکھو بھائی عام آدمی کے پاس انٹرویو دینے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے ایک ہاں کلیے کسی نیتاؤں کو چن کے لاؤ اس کو انٹرویو لوں ان کے سالوں کے پاس بہت تائم ہوتا ہے اسی ٹائم میں یہ سالے پلان بناتے ہیں کہ پانچ سال کیسے پبلک کی کٹ آنی ہے سمل کی گئی ہے دادا جی تو یہ تھے ہمارے عام آدمی اتنے چوٹ کر گئے ہیں کسی پہ بھروسہ نہیں ہے گاندھی جی کے دو بندروں کا ادھارن لے چکے ہیں دیکھنے کی طاقت چلی گئی ہے جھوٹے وادے سن سن کر کان پگ گئے اب کچھ نیا سننے کو تیار نہیں ہے اب تک بولتی بچی ہے بسکلی میری طرح ہی ہے بس فریڈم آف سپیچ رہ گئی ہے بول بول کے اپنے گنے گاروں سے بدلہ لے رہے ہیں I promise to bring آم آدمی back to the studio very soon what the f**k I am also آم آدمی so I will have a mango جو پھلوں کا راجہ ہے واقعی میں میں تو بس رنگ ہوں راجہ تو وہ ہے رنگی لے تک چھوٹا سا بریک don't go anywhere موسیقی جائن 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 جائن